اسلام علیکم دوستوں اپنے سسرال چلی جاتی ہے اب حمزہ امنہ سے اپنا بدلہ لینے کے لئے بلکل تیار ہے اور اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ امنہ کو مزید عذیت کیسے دے گا اسی دوران امنہ کے والد صدقی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ حمزہ کے دل میں رومی کے لئے محبت پیدا ہونے لگتی ہے اور پھر حمزہ ایک دن عظیم کے گھر آ کر اسے ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ میں تو امنہ سے محبت کرتا تھا لیکن میرے راستے میں تم آ گئے اور امنہ نے مجھے دھوکہ دیا ان ساری باتوں کو سن کر عظیم بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ شدید امنہ سے ناراض ہو جاتا ہے لیکن بعد میں امنہ کی بات سننے پر اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں امنہ کی کوئی غلطی نہیں تھی اور وہ پھر امنہ کو معاپ کر دیتا ہے اس کے بعد دوستو رومی کو بھی ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرا شوہر میرے ہی بہن سے محبت کرتا تھا یہ ساری باتیں سن کر وہ شدید غصہ ہوتی ہے روتی ہے اور حمزہ کا گھر چوڑ کر جانے لگتی ہے حمزہ اس سے کہتا ہے کہ میں اب تم سے محبت کرتا ہوں پلیز مجھے چوڑ کر نہ جاؤ لیکن دوستو رومی اسے معاپ نہیں کرتی اور گھر چوڑ کر چلی جاتی ہے جبکہ حمزہ اپنی گھر سے غصے میں نکلتا ہے اور گاڑی چلاتی اس کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے یہ خبر سن کر رومی بہت روتی ہے اس کے بعد عظیم حمزہ کا جنازہ اٹھا کر قبرستان لے کر جاتا ہے تو دوستو اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اس ڈرامے کے آخر میں حمزہ کی موت ہو جانی چاہیے یا نہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کزار ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے اور شیئر کرنے کے لئے